کہتے ہیں مالا تو کرمیں پھرے اور جیوہ پھرے مکمہ ہی منوہ تو چہوں دس پھرے یہ تو سمرن نہ ہی کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ آتھمت مالا منیاں گھوم رہا ہے اور جیب مکمہ گھوم رہی ہے اور من کہیں گھوم رہا ہے یہ سمرنی ہوتا کہتے ہیں سورت نرت من پون پر اور ستنام کا وہ جاپ لگاتار چلے سورت نرت من اور پون ایک اٹھے رکھ ہے جیسے آپ سمن کرتے ہو سانس کے سمن ستنام دیا ہے یا پرثم منتر بھی جاپ کرتے ہو اس پر یہ دھان رکھ ہے کہ جیسے آپ پرثم منتر بولا پرثم منتر کا تو یہ سوچے یہ کس کے بھی سم ہے پانچ چار تو لگاتار تو منتر کریں پانچ چار بار یہ ابھیاس کرے یہ کس کا ہے اور اس کی بعد بیسک سیگھر کرو لیکن یہ دھان رہے میں بول کیا رہا ہوں اب بولتے ہو ست سکر تاؤگت کبیر تو پھر اس کیا بول رہا ہوں یہ سبد ہے اس سبد کے ساتھ اسچت یعنی من کو لگانا ہے اور دھان رہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کونسے اکثر کا اچارن کر رہا ہوں تو اس میں سورت اور نرت اپنے آپ رہے گی کہ کس جاپ کو کر رہا ہوں سورت نرت من اور پون پون مانے وائیو جو سوانس کے سیمنس سے سمندی تھا یہ کہ اس پہ سوانس جاپ کرو تو اس کے ساتھ یہ سانس بیس دھان ہوگ میں باہر کونسا چھوڑ رہا ہوں اندر کونسا لے رہا ہوں اور کون منتر کا اچارن کر رہا ہوں یہ آپ کی سورت اور نرت میں رہنا چاہیے یہ میں کیا بولو ہوں اپنی سورتی اس پہ لائیں رکھے سورتی سمجھو آتما کے کان ہیں اور نرتی جو ہے آتما کی آنکھیں ہیں ایسا سمجھ کرتے ہو اب جیسے سمن کرتے ہو تو کیا میں باہر چھوڑ رہا ہوں کونسے منتر کا اچارن اپنے آپ ہوتا سوانس سے محسوس ہوتا میں کیا بول رہا ہوں اس پہ دھان رہے اندر کیا لے رہا ہوں تو یہ سمن بڑھے آپ کا دھان کہیں اور اس سوانس کے لئے جو کھچم کھچائے سے کوئی لاب نہیں سورت نرت اس پہ لگی رہے میں کیا باہر چھوڑ رہا ہوں کیا اندر لے رہا ہوں یا پرث منتر میں کس کس جاپ کو کر رہا ہوں جب جلدی کرتے ہو کیونکہ سبحاوک ہو جاتا ہے جلدی کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ سوچ میں بول کے رہا ہوں پہلے تو یہ پتا ہو کہ کس کس کا جاپ ہے یہ دو چار بار بحث کر کے پھر بیسک کے سبت پر ہی دھان رکھ سکتے ہو کیے بول رہا ہوں کونسا منتر بول رہا ہوں ہریم بول رہا ہوں کلیم بول رہا ہوں اس پہ دھان رہے تو اس پہ ضرور رہنا چاہیے وہ نہیں مالا پھریں جاؤ تو ایسے ہی ستنام پر بات چل رہی ہے کہ ستنام پالڑ ہے تراجو کے ایک پالڑے میں ایسے کیا ہوا سوانس اور سوانس کے ساتھ کیا ہوا ایک سوانس کے سیمن کی اونلی ایک ایک منتر سوانس باہر چھوڑا اور اندر لیا پورا ہو گیا ایک منتر اس ایک منتر کے جاپ کو تراجو کے ایک پالڑے میں رکھ دو اس کی قیمت اور دوسرے پالڑے میں چودہ لوگ ہیں ویشنوں کا لوگ شیو کا لوگ اور برماجی کا لوگ دھرم راج کا لوگ نیچے کی یہ تال پتالو تال فارے اور اوپر کے گوھ لوگ اور درگا کا لوگ برم لوگ سپت پوری سورگ اور نرک سورگ نرک یہ الگ تین لوگ نعرے ہیں یہ سورگ پرتھوی اور پاتال یہ لوگ الگ ہیں تین ان سے ہٹ کر ہیں تو کیا بتایا ہے کہ یہ چودہ لوگ اس مہا سورگ تک دوسرے پالڑے میں رکھتے ستنام کے سواس سے تولنے کے لئے اور تین لوگ یہ پرتھوی پاتال اور سورگ لوگ یہ تو پاسنگ رکھ ہے تو اب کیا بتاتے ہیں گریب داس جی ستنام پالڑے رنگ ہوری ہو ستنام کے دو اکھ رہے ہیں وہ تو سپست لکھا ہے بانی میں ستنام تو داس اس لئے بول رہا ہے اس کو تھوڑا سا سارجونک کم کر رہا ہوں ابھی ویسے کرتے ہو دیا تقریبا وہ دو اکھر کا نام ہے ایک اوم اور دوسرا وہ تت سانگ کی تک ہے کہتے ہیں یہ ستنام دو اکھر کا یہ دو اکھر کے نام کا جاب ستنام کہلاتا ہے تو کہتے ہیں ستنام پالڑے رنگ ہوری ہو اور چودہ لوگ سڑا وے رام رنگ ہوری ہو تین لوگ پاسنگ دھرے رنگ ہوری ہو اب ایک سمرن کی اتنی قمت ہے اور پرماتمہ خود اپنی بانی میں بولتے ہیں کبیر کہتا ہوں کہیں جات ہوں اور کہوں بجا کے دھولے سواں سے جو کھالی جات ہے یہ تین لوگ کا مولے یہ تو جو بینہ نام کرے تم کھالی چھوڑ رہے ہو یہ بھی اتنا قمتی ہے تین لوگ کا مولے اور ست نام کے ساتھ جاپ کیا جاتے کہتے ہیں تین لوگ پاسنگ دھرے رنگ ہوری ہو دونہ تلہ تلہ آرام رنگ ہوری ہو اس کی اتنی قیمت بن جاتی ہے ست نام کے جاپ سے اور پھر سار نام اوئی اوئی اس کا تک کہنا ہے کہ آپ کے اوپر جو برماتمہ نے رحم کیا ہے اس کا کوئی اسٹی میٹ لگا کا داس نہیں بتا سکتا کتنی دیاب کے اوپر ہوئی ہے یہاں آنا آنسی کھیل ہے آپ دیکھ لئے ہریانہ کے لوگ کتنے آرہے ہیں اور مدی پردیش اوٹر پردیش ردستان وہاں سے کت کیسے آرہے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تک انہوں نے گیان نہیں یا انہوں کی اتنے اچھے سنسکار نہیں بنے ہیں تو یہاں تک پہنچ سکیں ایک دن ایسا آوگا پرماتمہ نے بول رکھا پورا وشوے نہیں یہ گیان سویکار کرنا ہی پڑے گا اور کوئی بکلپ نہیں ہے نہیں تک گھنے دکھی ہو جائیں گے اور پھر پرمیشفر نے یہ بھی کہا کہ اس بار میں پنتھ میں گریب داس والے پنتھ میں جب وہ چل چکیا ہوگا تو اس میں پھر میں سوم آؤں گا اور سبھی پنتھوں کو ختم کروں گا اس گیان سے میرے بچوں کو ایک کروں گا سبھی ایک ہوں گے سب کا موکس کروں گا تو اسی گریب داس والے پنتھ میں یہ داس بیج رہا کیا سپرم پیتا نے اپنا اپنا داس بیج دیا اپنا نوکر بیج دیا پوری بھگٹی ویدھی پورا کمپلیٹ کورس پوری پاور دے کے آپ کو موکس کرانے کا پورا پربند دے کر داس کو بھیج رکھا ہے یہ سو پرمانی سمجھ لینا ست سمجھ لینا دیجانے کا کمپلیٹ بتا سمجھ لینا اپنا چھلی جید